بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدابِ مسررت انسان کو جن چیزوں پر مسررت حاصل ہوتی ہے ان کی کوئی انتہا نہیں مال و دولت، علم و فضل، اہدہ و منصب، شادی، بیاء، عید اور تہوار غرض انسان کو اپنی زندگی میں اظہار مسررت کے سینکڑوں مواقع پیش آتے ہیں لیکن یہ مسررت جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی حد فخر و غرور سے مل جاتی ہے قارون نے اپنے مال و دولت کی قصرت پر جب اسی قسم کے فخر آمیز مسررت کا اظہار کیا تو اس کی قوم نے ناگواری سے کہا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ جب کہا اس کو اس کی قوم نے اترا مت اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے معتدل طریقے پر اظہار مسررت اسلام نے چوب کے تمام جذبات میں اعتدال پیدا کرنا چاہا ہے اس لئے اس نے اس قسم کی مسررتوں کو انسان کی ایک اخلاقی کمزوری قرار دیا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے مہر پھر وہ چھین لیں اس سے تو وہ نہ امید نہ شکرہ ہوا اور اگر ہم چکھا دیں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچے اس کو تو کہنے لگے گئیں برائیاں مجھ سے تو وہ خوشیاں کرتے بڑائیاں کرتا اور اس کی ممانعت کی ہے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ اور نہ اتراؤ اس پر جو تم کو اس نے دیا اور اللہ نہیں چاہتا ہے کسی اتراثے بڑائی مارتے کو ساتھ ہی اس کے مسلمانوں میں مردہ دلی نہیں پیدا کی ہے بلکہ معتدل طریقے پر اظہارِ مسررت کی اجازت دی ہے اور اس کے معتدل طریقے بتائے ہیں سجدہِ شکر بجا لانا جب مسلمانوں کو کوئی مسررت حاصل ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی کے فضل و کرم سے اس کو یہ خوشی حاصل ہوئی اور اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہِ شکر بجا لانا چاہیے تاکہ غایتِ مسررت کی حالت میں دنیاوی فخر و غرور کے بجائے انسان کی نیازمندی کا اظہار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسررت آمیز واقعہ پیش آتا تو سجدہِ شکر بجا لاتے ایک بار مکہ سے مدینہ جا رہے تھے جب غرورہ کے قریب پہنچے تو وہ سواری سے اتر پڑے اور تھوڑی دیر تک دعا کی پھر سجدے میں گر پڑے اس کے بعد دیر تک دعا کی پھر سجدے میں گر پڑے اسی طرح تیسری بار بھی دعا کی اور سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کی اس نے میری ثلث امت کے لیے قبول کر لی اس لیے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑا پھر میں نے سر اٹھا کر اپنی امت کے لیے یہی درخواست کی تو اس نے میری ثلث امت کے لیے میری درخواست قبول کی موسیقی موسیقی